بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں اسمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل کوکنگ ویٹ اسمہ کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک ہوں گے اور خوش ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کی رسک میں برکت دے آپ کے مال میں برکت دے آپ کے سائکوں میں برکت دے آپ کے خوشیوں میں برکت دے اور آپ کے آمال میں برکت دے آمین یا رب العالمین آج میں آپ کے لئے پورٹین آگست سپیشل کیک کی ریسپی لے کر آئیں ہوں بہت ہی آسان ہے اسے بنانا بہت ہی آسان طریقہ بتاؤں گی جس سے بگنرز بھی اسے آرام سے بنا لیں گے اور ہم نے یہ وینیلا فلیور بنایا ہے وینیلا سبی کو پسند ہوتا ہے تو چلیں بگے ٹائمز آیا کیے بسم اللہ پڑھ کر سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم نے ایک قدد موڈ لے لیا ہے اور اس میں ہم نے بٹر پیپر کٹ کر رکھا ہوا ہے اب اسے ہم نے اچھے سے گریس کر لینا ہے اگر آپ کے پاس بٹر پیپر نہیں ہے تو آپ اس کے بدلے اخبار کا استعمال کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس مولٹ بھی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں آپ اس کے بدلے گھر پر سلور کے برطن تو ہوتے ہیں ان میں سے کوئی بھی برطن استعمال کر لیں اس سے بھی آپ کا کام ہو جائے گا اس سے کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا میں اگر آپ کو یہ باتیں کہہ رہی ہوں کہ میں نے سلور کی پتیلی کا بھی استعمال کیا ہے تو آپ بھی کر لیں اس سے آپ کو ٹنشن لینے کی ضرورت نہیں ہے اخبار کا بھی اور سلور کی پتیلی میں بھی ہم نے بنایا ہوا ہے جب ہمارے پاس بھی نہیں تھے تو ہم انہی کا استعمال کرتے تھے اس بات سے ہم مایوس ہو کر نہیں بیٹھ سکتے کہ ہمارے پاس یہ نہیں ہے اور وہ نہیں ہے تو اس لیے ہم نہیں بنا سکتے بلکہ ہمیں صرف کوشش کرنی چاہیے تو ہم بہت ہی اچھے سے کام کر سکتے ہیں مولٹ کو ہم نے اچھے سے گریز کر لیا ہے اب ہم نے چار عدد انڈے لے لیے ہیں انہیں ہم نے ہینڈ بیٹر کی مدد سے بہت ہی اچھے سے بیٹ کر دینا ہے آپ کے پاس ہینڈ بیٹر لیکٹرک ہو یا نہ ہو کوئی بات نہیں آپ اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں میرے پاس بھی پہلے نہیں تھا تو میں ہینڈ والی استعمال کرتی تھی اب مجھے اللہ تعالی نے دیا ہے تو میں اس کا استعمال کرتی ہوں آپ کو بھی انشاءاللہ اللہ تعالی ضرور دے گا انڈوں کو ہم نے پانچ سے دس منٹ تک اچھے سے بیٹ کر لینا ہے الیکٹرک ہے تو پانچ منٹ لگیں گے اور اگر ہینڈ والا ہے تو دس منٹ بھی لگ سکتے ہیں اسے ہم نے اتنا اچھے سے بیٹ کرنا ہے کہ انڈے ایک دم فلفی ہو جائیں پس اتنی دیر ہی ہم اسے کریں گے چلیں انڈے ہمارے بہت ہی اچھے سے فلفی ہو چکے ہیں اب ہم نے اس میں پاودر شگر کا استعمال کرنا ہے جسے کاسٹر شگر بھی کہا جاتا ہے گھر کی پسی ہوئی چینی ہوتی ہے اسے ہی کاسٹر شگر کہا جاتا ہے اور کاسٹر شگر ہم نے نو کھانے کے چمچ جالا ہے ہم نے گھر کے چمچ سے ہی میجرمنٹ کیا ہے تاکہ آپ کو کوئی بھی مشکل نہ ہو اور بھر بھر کر ہم نے نو کھانے کے چمچ جال دینی ہے میرے حساب سے یہ پرپیکٹ میٹھا تھا اگر آپ تھوڑا کم کھانا چاہیں تو آپ تھوڑی کم بھی ڈال سکتے ہیں ویسے کیک میں ہلکا سا میٹھا زیادہ ہی ہوتا ہے باقی آپ اپنے ٹیس کے حساب سے دیکھ لیجئے گا اب ہم نے انڈوں کے ساتھ شگر کو بھی اچھے سے بیٹ کر لینا ہے جتنے اچھے سے ہم بیٹ کریں گے اتنے زیادہ ہمارے انڈے فلفی ہوں گے اور اتنا ہی زبردست ہمارا سپنج تیار ہوگا اب ہمارے انڈے بہت ہی اچھے سے فلفی ہو چکے ہیں کہ ہم بیٹر کو اوپر اٹھا کر دیکھیں گے کتنے زبردست طریقے سے ہمارا مکسچر گر رہا ہے تو اسی طریقے کی فوم ہونی چاہیے مکسچر کی تو بہت ہی اچھے انڈے یعنی فلفی ہو چکے ہیں اب اس میں ڈال دیں گے بیکنگ پاوڈر یہ بیکنگ سوڈا نہیں ہے بلکہ بیکنگ پاوڈر ہے کیک کے لیے بیکنگ پاوڈر کا ہی استعمال کرنا ہے اور بیکنگ پاوڈر ہے آدھا چمچ اور بہت زیادہ ہم نے بھر کر نہیں ڈالنا بلکہ لیورڈ ڈالنا ہے کافی سارے لوگ ہوتے ہیں جنہیں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ کیک بننے کے بعد ربڑیلا ہو جاتا ہے یعنی ربڑ کی طرح تو ان کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ بیکنگ پاوڈر زیادہ استعمال کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ربڑیلا ہو جاتا ہے تو اگر آپ بھی یہ گلتی کرتے ہیں تو آپ یہ گلتی نہ کریں اب اس میں ہم گرین فوڈ کلر ڈال دیں گے ہمیں وینیلا فلیور بنانا ہے اسی لئے میں گرین فوڈ کلر کا استعمال کر رہی ہوں اور یہ سپیشل ہم چودہ آگست کے لیے بنا رہے ہیں اسی لئے بھی گرین اچھا لگی گا باقی آپ کی چوائز ہے آپ ڈالنا چاہے ہیں تو ڈال دیں نہیں تو آپ اس کے بھی کر سکتے ہیں میں نے چار سے پانچ ٹروپ کلر کے ڈالے ہیں آپ اپنی چوائز کے حساب سے ڈارک بھی کر سکتے ہیں اور لائٹ بھی کر سکتے ہیں کلر ڈالنے سے پہلے ہم نے اس میں دو کھانے کے چمچ کوکنگ آئل بھی ڈالا تھا تو آپ نے بھی ڈال دینے ہیں میری ویڈیو نہیں بن سکی جس کے لئے معصرات اور ایک آدھا سیکنڈ ہی ہم نے اسے مکس کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس میں وینیلا ایسنس ڈال دینا ہے ون ٹی سپون اس سے انڈوں کی مہک ختم ہو جائے گی اگر آپ کے پاس نہ ہو تو پھر آپ لیمن جوس کا استعمال کر سکتے ہیں چھوٹے سائز کا آپ نے ایک لیمن ڈال دینا ہے اس سے بھی انڈوں کی سمیل ختم ہو جائے گی اور بس ایک آدھا سیکنڈ مکس کریں اور بند کر دیں بیٹر کو بیٹر کا کام یہی تک ہے بیٹر کا کام ختم ہو چکا ہے اب اس میں ہم نے میدہ ڈال دینا ہے اور میدہ بھی ہم نے اسی چمچ سے میجرمنٹ کیا ہے جس چمچ سے ہم نے چینی کو میجرمنٹ کیا تھا یہ نورمل گھر پہ کھانے والا چمچ ہے اور تھوڑا تھوڑا کر کے ہم نے میدہ ڈالنا ہے اور نو کھانے کے چمچ ہی ہم نے میدہ بھی ڈالا ہے چینی بھی ہم نے نو کھانے کے چمچ ڈالی تھی اور میدہ بھی نو کھانے کے چمچ ہی جائے گا اب ہم نے اسے ہلکے ہاتھ سے مکس کرنا ہے اور ایک ہی سائٹ پر ہم نے اسے فولڈ کرنا ہے الٹے سیدھے ہاتھ گھمانے سے بھی اسپانچ پیٹ جاتا ہے اسی لیے آپ نے ایک ہی ڈائریکشن میں کیک میدے کو فولڈ کرنا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کیک پرفیکٹ بنے تو ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے تو آپ بہت ہی اچھا مجھ سے بھی اچھا بنا سکتے ہیں انشاءاللہ اب ہم نے کیک کا مکسچر تیار کر لیا ہے اسے ہم نے سانچے میں نکال دینا ہے مولٹ میں مکسچر کو نکال دیا ہے اب اسے ایک دو بار پٹک دیں گے تاکہ کوئی ایرر وغیرہ ہو تو وہ نکل جائے اوون کو ہم نے پری ہیٹ کر لیا ہے اور ہم بنا رہے ہیں دیسی اوون میں یعنی کہ ہم پتیلے میں بنائیں گے آپ اوون میں بنانا چاہیں تو آپ اوون میں بھی بنا سکتے ہیں اس کی بھی میں آپ کو بتا دوں گی ڈیٹیل پہلے اس کی بتا دیتی ہوں یہ کرش کے پتر ہیں اور اس پہ بیکنگ بہت ہی اچھی ہوتی ہے اگر آپ نے کبھی ٹرائی نہیں کیا تو آپ ایک بار ضرور کر کے دیکھیں انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا اور انہیں ہم نے اچھے سے گرم کیا ہوا ہے مکسچر تیار کرنے سے پہلے جب ہم نے سٹارٹ کی تھی ویڈیو بنانے اس ٹائم پر ہی ہم نے اسے پہلے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اگر آپ اوون میں بنا رہے ہیں یا پتھروں پر پھر بھی آپ نے پہلے ہی گرم کرنا ہے دونوں چیز کو اگر آپ کے پاس یہ نہ ہو ویسے تو ایزدی مل جاتے ہیں لیکن نہ ہو تو پھر آپ نمک کا استعمال کر سکتے ہیں میں نمک پر بھی سکھا چکی ہوں میرے چینل پر ویڈیو موجود ہے اگر نہیں دیکھی تو آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اور چولے کو ہم نے میڈیم ٹو لو رکھا ہے جسے آپ سکرین میں دیکھ رہے ہیں اب ڈھکن کو ہم نے بند کر دینا ہے اور اوپر ہم نے کوئی بھی وزنی چیز رکھتے نہیں ہے کیک کو تیار ہونے میں پچاس سے پچپنٹ منٹ لگیں گے آپ اگر پتھر پر بنا رہے ہیں اگر نمک پر بنا رہے ہیں تو پھر ایک گھنٹہ لگے گا اور اگر آپ اوون میں بنا رہے ہیں تو آپ کو پچیس منٹ لگیں گے کیک کو تیار کرنے میں ایک سو اسی ڈگری پر آپ نے گرم کرنا ہے اور ایک سو اسی ڈگری پر ہی آپ نے پچیس منٹ تک اوون میں کیک کو بیک کر لینا ہے اگر آپ پتیلی میں بنا رہے ہیں تو پھر آپ نے ایک بات کا خیال رکھنا ہے آپ نے ڈھکن کو بلکل بھی نہیں کھولنا ہے پچاس منٹ تک اگر آپ ڈھکن کو کھول دیں گے اس سے پہلے تو پھر آپ کا کیک جو ہے وہ بیٹھ جائے گا یعنی اسپن جو ہوتا ہے وہ بیٹھ جاتا ہے اور کیک بلکل بھی اچھا نہیں دیکھتا اس لئے آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے اب ہم ڈکن کو کھول دیں گے ہمارا کیک ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست تیار ہوا ہے اور بہت ہی اچھی خوشکو بھی آ رہی ہے اب کسی بھی اسٹک یا ٹوٹ پک کی مدد سے ہم چیک کر لیں گے کہ کیک اگر اسٹک جو ہے وہ بلکل خوشک آ رہی ہے تو یعنی کیک بلکل تیار ہے اور ماشاءاللہ سے بلکل صاف آئی ہے بہت ہی اچھا ہمارا کیک تیار ہوا ہے اب کیک کو پتیلے سے باہر نکال دیں گے اور اسے مکمل طور پر تھنڈا ہونے دیں گے ماشاءاللہ سے کیک ہمارا تھنڈا ہو چکا ہے اور دیکھیں نیچے سے بلکل بھی نہیں جلا ہے بٹر پیپر کو ہم نے اتار دینا ہے نیچے سے اور ہم نے دو کیک تیار کیے تھے سیم ریسیپی کو فولو کرتے ہوئے میں نے ایک اور کیک بھی تیار کیا تھا اب ہم نے کیک کی ٹوپنگ تیار کرنی ہے جس کے لیے ہم نے وپ کریم لے لی ہے میرے پاس ہاف کےجی والا پیکٹ ہے اور اس میں سے دو حصے ہم نے استعمال کیے تھے ایک حصہ ہمارے پاس بچ گیا تھا تقریباً سات سے آٹھ منٹ کے لیے ہم نے کریم کو اچھے سے بیٹ کر لینا ہے پروفیشنلی بھی کیک وغیرہ کے لیے اسی کمپنی کی کریم کا استعمال کیا جاتا ہے اور یہ کافی اچھا ریزلٹ بھی دیتی ہے اور نہ زیادہ مہنگی ہے کافی فوٹیبل ہے تو آپ بھی اس کمپنی کی استعمال کرنا چاہیں تو ضرور کریں اس کا ریزلٹ اچھا آتا ہے میرے پاس ہاف کےجی کا پیکٹ ہے تو یہ آیا ہے اور ہنڈریٹ ففٹی روپیز کا یعنی کہ ساڑھے چار سو روپے کا ہم نے یہ لیا ہے اگر ہم فریش کریم کا پیکٹ لیتے ہیں اور وہ ہوتا ہے دو سو گرام کا اور وہ ہمیں ایک پیکٹ دھائی سو روپے کا ملتا ہے تو اس حساب سے یہ کریم زیادہ بیسٹ رہے گی اگر آپ وہ استعمال کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں لیکن اس میں آپ نے پھر آئسنگ شگر کا استعمال کرنا ہے میرے حساب سے یہ زیادہ بیسٹ رہتی ہے اس کے اندر شگر پہلے سے موجود ہوتی ہے باقی جیسی آپ کی چوائز جتنی دیر میں ہماری کریم بیٹ ہوگی آپ اتنی دیر میں چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی لازمی دبائیں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹ فکیشن آپ کو سب سے پہلے میرے اور ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک بھی کر دیں جس کے لیے تھانک یو سو مچ کریم کو بہت زیادہ بھی بیٹ نہیں کرنا ہے اور بہت کم بھی نہیں کرنا ہے جیسے آپ سکرین میں دیکھ رہے ہیں اتنی ہی کرنی ہے اگر زیادہ کر دیں گے تو پھر ہارڈ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے بلکل سمالنا مشکل ہو جاتا ہے اور نہ بہت زیادہ نرم ہونی چاہیے کریم کا اچھا ریزرٹ تب ہی آتا ہے جب آپ فریزر میں رکھ کر نکالیں اور اس کے بعد اسے بیٹ کریں یعنی کہ بہت زیادہ تھنڈی ہونی چاہیے ماشاءاللہ سے ہمارا اسپنٹ جو ہے بہت ہی زبردست بنا ہے کتنا سوفٹ ہے کہ ہاتھ لگاتے سے ہی پتا چل رہا ہے کہ کافی سوفٹ بنا ہے اور ذائقے میں بھی بہت ہی غصر دار ہوتا ہے کیک کا اوپر والا part ہم نے اتار دینا ہے گیک کو ہم نے بالکل سیدھا کر لینا ہے اور یہ جو اوپر والا part ہم اتار رہے ہیں اسے ہم نے ضائع بالکل بھی نہیں کرنا ہے بلکہ اسے اپنے بھی دوسری ریسپیز میں استعمال کر سکتے ہیں upp گیک کو ہم نے شگر سیرپ سے اچھے سے Bank loose اپنے پاس شگر سیرپ نہ ہو unacceptable ڈود لے لیں دودھ نہ ہو تو جوس موجود ہو ہو وہی لے لیں اب کیپ نے kupما todo نہیں ہے بلے رف سی لگا دیں ویسے بھی ہم نے اس کے اوپر کیک کا دوسرا پیس رکھنا ہے اور اسے رکھنے کے بعد ہم نے اسے بھی شگر سیرپ سے اچھے سے نہلا دینا ہے جسے ہم نے پہلے والے کو اچھے سے نہلایا ہے میرے پاس تقریباً ایک کپ شگر سیرپ ہے تقریباً سارا ہی یوز ہو گیا تھا بس تھوڑا سا ہی بچ گیا تھا اب ٹوپ پارٹ پر اور سائیڈوں پر ہم نے اچھے سے کریم سے کور کر دینا ہے تاکہ چاروں سائیڈ بھی کور ہو جائیں اور اوپر ہم نے اس کے اوپر ڈیزائن بنانا ہے کریم کا کچھ حصہ میں نے الگ بول میں نکال دیا ہے اس میں ہم نے گرین فوٹ کلر ڈالنا ہے چند روپ ڈالیں گے اس کے بعد ہم نے اچھے سے مکس کرنا ہے اور مکس کرنے کے بعد چیک کر لیں گے کہ ہمیں اور کلر کی ضرورت ہو تو ہم اور بھی ڈال دیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے تاکہ ہمیں ٹھیک سے اندازہ ہو سکے کتنا ہمیں کلر چاہیے آپ اپنی چوائز کے حساب سے بہت ڈاگ بھی کر سکتے ہیں اور ب میں نے بنایا تھا فلیگ آپ کوئی بھی ڈیزائن بنا سکتے ہیں اب ہم نے پیپر پر چاند اور ستارہ کٹ کیا ہوا ہے کیک کا میجرمنٹ کرنے کے بعد ہی میں نے انہیں کٹنگ کیا ہے آپ نے بھی پہلے میجرمنٹ کرنی ہے اور اس کے بعد ہی کٹنگ کرنی ہے اور ایک سادہ پیس بھی ہم نے کٹنگ کیا ہے تاکہ ہم پورا اندازے سے اپنا فلیگ تیار کر سکیں اسے ہم نے سائٹ پر لگا دینا ہے اور اب ہم چاند اور ستارہ بھی لگا دیں گے کریم کو ہم نے پائپن بیگ میں بھر لینا ہے وائٹ کو بھی اور گرین کو بھی اب ہم لگانا سٹارٹ کرتے ہیں کر رہاں کریم 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 موسیقی امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر تھوڑی بھی پسند آئی ہو تو لائک کریں شیئر کریں فیملی فرنڈز کے ساتھ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں جس کے لئے تھانکیو سو مچ میری دل سے دعا ہے کہ آپ سب جہاں بھی رہیں ہستے رہیں مسکراتے رہیں اپنا اور اپنے والدین کا بھی خیال رکھیں اور میرے ساتھ اسی طرح جھوڑے رہیں چلیں اجازت دیں چلتی ہوں پھر ملوں گی انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ